دوستو ہمارے دھرتی پر 4300 سے بھی زیادہ مکڑیوں کی پرجاتیاں پائی جاتی ہیں جن میں سے کچھ ایسی پرجاتیاں جو زہریلی نہیں ہیں تو کچھ ایسی پرجاتیاں جو سامپ سے بھی زیادہ زہریلی ہیں تو اہی جانتے ہیں ایسی کچھ پانچ مکڑیوں کے بارے میں جو کی سامپ سے بھی زیادہ زہریلی ہے تو ویڈیو کے اندر تک بنے رہی ہے میں ہوں آپ کا ہوسٹ شوبم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل سٹرینج ورڈ نمبر پانچ پر ہمارے پاس براؤن ریکلیو سپائیڈر یہ مکڑی یو ایس میں پائے جانے والی سب سے زہریلی مکڑیوں کی پرجاتیوں میں سے ایک ہے اس کے کٹنے پر ہماری بلڈ ویسل ڈیمیج ہو سکتی ہیں اس مکڑی کا کٹنے پر بڑا گاؤ ہو جاتا ہے جسے برنے میں دو سے تین مینے لگ جاتے ہیں اور اگر اس گاؤ کے پوری طرح سے دیکھ بال نہ کی گئی تو اس گاؤ میں خطرناک انفیکشن ہو سکتی ہے جسے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے ان مکڑیوں کا سائز صرف 7 میلی میٹر یعنی 0.25 انچ تک ہوتا ہے اور ان کی ٹانگوں کا سائز 1 انچ تک بڑھ سکتا ہے اور یہ زیادہ تر سٹور ایریا، خالی بیلڈنگز اور خالی سرنگوں میں پائی جاتی ہیں نمبر چار پر ہے برازیلین وانڈرنگ سپائیڈر دوستوں اس پرجاتی کو کبھی بنانا سپائیڈر بھی کہا جاتا ہے چونکہ یہ زیادہ تر کیلوں کے پیڑوں کے پتوں پر پائی جاتی ہیں اس کے کارٹنے پر ہمارا نروس سسم ڈیمیج ہو سکتا ہے جسے ہمارے دل کا دردکنا بہت ہی تیز ہو جاتا ہے اور بے انتہا درد ہوتی ہے نمبر تین پر ہے ہمارے پاس ییلو سیک سپائیڈر ان مکڑیوں کا سائز 0.12 یا 0.6 انچ تک ہوتا ہے یہ مکڑیوں زیادہ تر یو ایس، ساؤتھ امریکہ اور میکسکو میں بھی پائی جاتی ہیں یہ مکڑی زیادہ لوگوں کے گھروں میں رہنا پسند کرتی ہیں ان مکڑیوں کو زہر سے انسان کے شریر میں سیل ڈیمیج ہونے لگتے ہیں جس سے کافی زیادہ سوجن اور بہت درد بھی ہوتا ہے اور یہ زیادہ تب کارتی ہیں جب یہ اپنے انڈوں کی دیکھوال کر رہی ہوتی ہیں نمبر دو پر ہے ہمارے پاس وولف سپائیڈر یہ مکڑی دنیا کی ہر ایک جگہ میں پائی جاتی ہے اس مکڑی کا نام وولف سپائیڈر اس لیے پڑا ہے پچی سے بھی زیادہ پر جاتی ہیں نورتھ امریکہ اور پچاس سے زیادہ پر جاتی ہیں یوروپ اور باقی کے پر جاتی ہیں نورتھ کے آرکٹک سرکل میں پائی جاتی ہیں یہ مکڑیاں زیادہ تر چھوٹے سائز کی ہوتی ہیں اور یہ ایک انچ تک بھی بڑھ سکتی ہیں یہ زیادہ تر ڈارک براؤن کلر میں ہی ہوتی ہیں اس کے کارٹنے پر بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور چکر بھی آنے لگتے ہیں اور دل کا دڑکنا بھی ساتھی ساتھ تیج ہو جاتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے اور لاسٹ میں ہمارے پاس بلیک ویڈو سپائیڈر یہ مکڑی ہر سال پچی سو سے بھی زیادہ انسانوں کو کاٹتی ہے اس کے کارٹنے کے کیس سب سے زیادہ یو ایس میں دیکھے جاتے ہیں یہ مکڑی زیادہ تر یو ایس کینیڈا لیٹین امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں پائی جاتی ہیں یہ زیادہ تر سرنگوں اور پودوں پر اپنا جال بنتی ہیں اس مکڑی کا سائل لگ بگ ایک ہنچ تک ہوتا ہے دوستوں اس مکڑی کا نام بلیک ویڈو سپائیڈر اس لیے پڑا ہے کیونکہ یہ اپنے ساتھ والے مکڑوں کو مار کر انہیں کھا جاتی ہے اس کے کارٹنے پر ماں سپیشیوں میں جکڑن ہوتی ہے سانس لینے میں پرشوانی ہوتی ہے اور لگواں مارنے کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے دوستوں آنشہ کرتا ہوں آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور ایسے ہی لاجواب کونٹنٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں ایسا سا کونٹنٹ آپ تک پہنچاتا رہا ہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے تنیواد